انتظار کرنے والے میں نے انتظار کرنے والوں کو دیکھا ہے انتظار کرتے کرتے سو جانے والوں کو بھی اور مر جانے والوں کو بھی میں نے مسترب نگاہوں اور بیچین بدنوں کو دیکھا ہے آہٹ پر لگے ہوئے کانوں کے زخموں کو دیکھا ہے انتظار میں کابتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا ہے منتظر آدمی کے دو وجود ہوتے ہیں ایک وہ جو مقررہ جگہ پہ انتظار کرتا ہے دوسرا وہ جو جزد خاکی سے جدہ ہو کر پذیرائی کے لیے بہت دور نکل جاتا ہے جب انتظار کی گھڑیاں دنوں مہینوں اور سالوں پر پھیل جاتی ہیں تو کبھی کبھی دوسرا وجود واپس نہیں آتا اور انتظار کرنے والے کا وجود اس خالی ڈبے کی طرح رہ جاتا ہے جسے لوگ خوبصورت سمجھ کر سیند کے رکھ لیتے ہیں اور کبھی اپنے آپ سے جدہ نہیں کرتے یہ خالی ڈبہ کئی بار بھرتا ہے قسم قسم کی چیزیں اپنے اندر سمیٹتا ہے لیکن اس میں وہ لوٹ کر نہیں آتا جو پذیرائی کے لیے آگے نکل گیا تھا ایسے لوگ بڑے مطمئن اور پوری طور پر شانت ہو جاتے ہیں ان مطمئن پرسکون اور شانت لوگوں کی پرسنلٹی میں بڑا چارم ہوتا ہے اور انہیں اپنی باقی ماندہ زندگی اسی چارم کے سارے گزارنی پڑتی ہے یہی چارم آپ کو صوفیہ کی شخصیتوں میں نظر آئے گا یہی چارم عمر قیدیوں کے چہرے پر دکھائی دے گا اور اسی چارم کی جھلک آپ کو عمر رسیدہ پروفیسروں کی آنکھوں میں نظر آئے گی اشواق احمد کی تحریر سفر در سفر سے انتخاب